بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیو آپ سب کا کیا علیہ سب خیر اخریت سے ہوں گے اللہ پاک اللہ اخلاق شکر ہے جی اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں اتنا پیارا اتنا خوبصورت دن کیا جی الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیوں میں اپنے بزرگوں میں اور کاروباروں میں خوش و خورم رکھے جی آمین سمو آمین آج جی صبح کا ٹائم ہے صبح سات بجے کا ٹائم ہے اور ہم گھر سے نکل پڑے ہیں جی اور سیلس پاٹے کو نکل پڑے ہیں تو آپ سوچ رہوں گے کہ یہ باجی کی در جا رہی ہے صبح صبح آج جی ہم جا رہے ہیں کراچی کراچی میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ صبح صبح ائرپورٹ کے لیے نکلے ہیں تو موسم بہت اچھا ہے بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی بہت اچھا موسم تھا اور یہ جی گھپیں مار رہے ہیں پلیس والے سکوٹی کھڑی ہے ائرپورٹ کے باہر تو انہوں نے بس وہ اپنا دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی در سے آئی ہے کیا کچھ کی در جا رہے ہیں تو پھر ہم جی اندر آگئے اور ائرپورٹ کی جی نافضاؤں میں ہم چل پڑے ماشاءاللہ جی بہت اچھی آوات چل رہی تھی اور پھر جی ہم پہنچ گئے ائرپورٹ پہ یہ دیکھیں جی گاڑی گاڑی ہے اتنی گاڑیاں اتنے بندے جدر جاؤ ادھر بندے ہی بندے اتنے بندے ہوتے ہیں بزاروں میں جاؤ بزار بڑے ہوئے ہیں جی جونس ہی جگہ پہ جاؤ ہر جگہ اللہ پاک کی قدرت ہر جگہ بندے ہی بندے ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جی آمین سمان میں ہم نے جی سمان وگرہ چیک کر آیا پاسپورٹ وگرہ دکھا کے اور ہم اندر بارڈنگ کر کے اندر چلے گئے اور جی پاکستان کی یہ اندر انہیں ملک کی جانا تھا پاکستان میں یہ ملدہ برسلامباد سے کراچی اور ایدھر جی بڑی شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں اندر یہ ڈکریشن پیس بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی پرانے دروازے یہ ہمارے پرانا گھر ہوتا تھا ہمارا بچپن کا اس میں اس طرح کے دروازے لگے ہوتے تھے اور انہوں نے اتار کے ایدھر لگا دیئے ہیں دیواروں پر وہ ڈکریشن پیس بنا دیئے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں یہ پرانے پرانے دروازے ہوتے تھے آج سے پتہ نہیں چالیس سال پہلے کی بات کر رہی ہوں اس طرح کے دروازے ہوتے تھے تو آج کل پھر یہ دروازے چل پڑے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جی ہمارا جہاز آگیا ہے اور جہاز کی صفائی ہو رہی ہے اور ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں ایدھر کے جہاز ذرا اس کا کلین کر لیں تو پھر بورڈنگ شروع کریں گے اندر جانا شروع کریں گے تو ہم انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھیں آٹھ کا ٹائم ہو گیا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں تو اب جی ہم چل پڑے ہیں اندر جا رہے ہیں اور جہاز کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے عرصے کے بعد پی آئی اے کا سفر کرنے لگے ہیں کہ انگلینڈ سے یوکے سے پی آئی اے بند ہو گیا تھا کافی عرصہ سے بند رہا ہے تو آج پھر جی ہم نے پی آئی اے میں سفر کیا تو بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ صبح کا ٹائم تھا نا اور اتنی گرمی نہیں تھی اور ویسے بھی اندر ائرپورٹ کے اندر تو ایسی لگے ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہا تھا اچھا تھا موسم بس جازوں کو دیکھتے 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 ہم اندر چلے گی ہیں ائرپلین میں بڑا مزہ لگا بڑا اچھا لگا جی بس انتظار کر رہے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ایسی کی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو جو بھی ہیں یہاں کریچی کے رہنے والے سب کو میری طرف سے اسلام اور سب کو پیار میرے اتنی حسلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں سب کو بہت بہت پیار یہ جی پھر ہم بیٹھ رہے ہیں اپنی اپنی سیٹوں پر سب بیٹھ رہے ہیں پرانا جاز تھا چلو سفر ہی ہم نے کرنا ہے کیا کرنا ہے برل اچھا تھا تو پھر جی یہ دیکھیں جی میں نے ونڈو والی سیٹ کے ساتھ بیٹھ کی اور میں دیکھ رہی ہوں باہر کے نظارے یہ دیکھیں جی صبح دس بجے کی فلائٹ تھی تو دس بجے ہم بیٹھ کے جاز پہ سارے بندے بیٹھ کے جاز چلنے لگ پڑا اللہ کا شکر ہے جی جاز اپنی رفتار میں شروع ہو گیا چلنا اللہ کا نام لے کے اور جتنے صورتیں آتی ہیں جو کچھ آتا ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ پاک سفر خیر خریت سے لے کے جائے اور خیر خریت سے واپس آئے جب جاز اٹھتا ہے تو تھوڑا سا دل کو ہوتا ہے خیر خریت سے جائے اور واپس جائیں پھر جی انہوں نے ہمیں ناشتہ دے دیا یارہ بجے اور یہ جی ہم نے ناشتہ کیا شکر کیا کوئی ناشتہ کیا صبح سے جب گھر سے نکلے تھے ساتھ بجے کچھ نہیں کھایا تھا کھانے ہی نہیں ہو رہا تھا پھر انہوں نے جی دیا ہمیں چیکن سینگویج بنا ہوا تھا اور چیز کا سینگویٹ یونہ کا سینگویج اس طرح اور بسکٹ تھا ایک اور چائے تھی کوک بھی دیا اس طرح ہم نے کھانا کھایا ناشتہ کیا شکر اللہ کا لاخلہ کیا پھر اس کے بعد جی انہوں نے برطن وغیرہ سمیٹے ایک گھنٹہ اور 55 منٹ تھا آدھا گھنٹہ تو اوپر جاتے جاتے لگ جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ نیچے آتے آتے لگ جاتا ہے اور جو باقی ٹائم بچتا ہے تو وہ اس کا سفر ہو جاتا ہے اس طرح تو ماشاءاللہ بہت اچھا سفر گزرا یہ دیکھیں جی واپس نیچے جا رہا ہے ابھی جازہ ہمارا ابھی اترنے کی تیاری کر رہا ہے یہ ابھی بس نیچے پہنچ گیا اور پھر جب نیچے آتا ہے پھر شکر اللہ حمدللہ پڑھا جاتا ہے شکر اللہ حمدللہ کل میں پڑھتے ہیں شکر ہے جی اللہ نے خیخریت سے ہمارا سفر کمپلیٹ کیا ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں جاز کا بھی کھڑا ہو جائے تو پھر ہم سارے اتریں جاز سے ماشاءاللہ یہ دو گھنٹے کا سفر پتہ ہی نہیں چلا کس طرح گزر گیا ہے بہت اچھا سفر گزر گیا پونے دو گھنٹے تھے اس طرح اور پھر ہم نیچے افتر رہے تو یہ دیکھ رہی تھی جاز کو تو ایسے دیکھتے دیکھتے ہم بڑھ جا رہے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں کراچی کراچی میں پہنچ گیا یہ دیکھیں جی پی آئی اے کا جاز دوسرا کھڑا ہے تو پھر ہم جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس طرح جاز کوئی ائرپورٹ جاتا تھا اس کو لینے کے لیے جاتے تھے یا اس طرح ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ جاز کو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت دور سے دیکھا جاتا تھا جاز تو آج کال تو اتنا قریب ہے جاز دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ پھر ویڈیو بناتی ہوں میں بڑا اچھا لگتا ہے میں نے کہتا ہے اپنے بین بائیوں کو بھی دکھاؤں یہ دیکھیں سارا کچھ میری ویڈیو دیکھیں لائک کریں سب مجھے بہت اچھے اچھے میسیجز کرتے ہیں اور میری حسنہ حفظائی کرتے ہیں جو نئے آئے ہیں میرے پیارے بین بائی میرے بچے میرے بڑے سارے سب کو بہت بہت شکریہ اور ان کا بہت زیادہ تھینکیو کرتی ہوں بہت اچھے اچھے کومٹ کرتے ہیں یہ جی ہمیں بڑی پٹکول کیا بولتے ہیں ملگی ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی ہم جا رہے تھے کہتے ہیں بیٹھ چاہو جی ہم آپ کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بیٹھ گئے ہیں بڑے مزے سے ہمیں انہوں نے ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ چھوڑ دیا جب بائی نکلے اتنی گرمی اتنی شدید گرمی تھی ہم جلتی جلتی چڑھ کے تو چل کے تو ادھر آگئے جی ڈنکنگ ڈونٹ کیا ادھر آگئے ہیں مبین کہتی ہے چلو چلو ادھر چلتے ہیں کھولڈ کافی لینی ہے مجھے پھر ہم ادھر بیٹھے تھوڑی دیر اور ہم نے کافی پی کھولڈ کافی آئس والی اور پھر جا کے کوئی سکون ملا پھر ہم نے ادھر سے گاڑی بک کی یہ دیکھیں پہلے تو یہ چیک کریں آئس والی آئس کافی بڑے مزے کی تھی ہم نے تینوں نے پی یہ دیکھیں یہ بچے میرے جو اینا مبین ہر وقت پیتی رہتی ہے تو میں نے کبھی نہیں پی کبھی کبھی میں پیتی ہوں تو چلو میں نے کہا آج گرمی یا تو میں بھی پی لیتی ہوں تو بہت اچھی لگی بہت مزہ آیا اس طرح پھر ہم نے گاڑی بک کی گاڑی لے کے تو ہم جی جا رہے ہیں اب ہوتل میں ادھر کریچی ادھر جو ٹاؤن ہے کریچی کا مین ٹاؤن ہے اس میں ہم نے ہوتل بک کیا ہوا تھا تو ہم جا رہے ہیں سیدھے جی ہوتل میں پہلے سوچا کہ ادھر رکھیں اپنا اسمان اور پھر کچھ اور کام کریں تھوڑا ریسٹ کیا رات کو سو بھی نہیں سکے تھے صحیح طرح نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو پھر جی ہم سیدھا ہوتل میں چلے گئے تو یہ دیکھیں جی ابھی ہمارا ہوتل آ رہا ہے اور کریچی پون کے میری بیٹی ساتھ تھی میرے خانون تھے بہت اچھا لگا ہمیں گمنا پھرنا ادھر سے چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ہم دوسرے شہر میں آئے ہیں ایک دفعہ میں آگے پہلے بھی آئی تھی پانچ چھ سال پہلے اور ابھی یہ میں دوسری دفعہ ادھر آئی ہوں کراچی میں اور میری بیٹی جو ہے وہ پہلی دفعہ آئی ہے اور خانون میں چار پانچ دفعہ آ چکے ہیں ادھر ان کی فیملی بھی ادھر رہتی ہے یہ جی اب ہم ہوتل میں آگئے ہیں ادھر بڑا اچھا وی آئی پی ہوتل تھا یہ ہماری گاڑی تھی تو یہ جی ہوتل کا نام ہے بڑا اچھا اور وی آئی پی اور فائف سٹار ہوتل تھا یہ اندر جا رہے ہیں جی بڑی سکوٹی ہے اندر کہتے ہیں ادھر سے آؤ پھر ہم ادھر بیٹھ کے ریسپشن میں تو تھوڑی دیر وہ بیٹھے اور میرے ہسپن کہتے ہیں بیٹھو تو میں روم کا کوئی چابشہ بھی لیتا ہوں ان سے وہ ادھر سے یہ لینے کے لیے اور ہم ادھر جی بیٹھئے پھر جی یہ بندہ ہے کہتا ہے کچھ لینے آپ کو پینے تو میں نے کہا ہمیں تھنڈا پانی پھلا دو جی یہ ادھر کا ویٹر تھا پھر جی ہمیں ڈال کے پانی دے رہا ہے تھنڈا تھنڈا پانی پھر ہم جی پانی پیا جب بہت پیاس لگی ہو نا تو تھنڈا پانی پیو بڑا مزہ آتا ہے اللہ فاکھ سب کو آسانیاں پیدا کرے گرمی اللہ پاک برداش کرنا نصیب میں کرے سب کے حوصلہ دے گرمی میں سب کو حوصلہ دے آمین جی یہ دیکھیں جی وی وی آئی پی ہوتل اور ابھی جی ہم جا رہے ہیں اپنی روح میں یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت پھول تھے ادھر پڑے ہوئے تو میں نے ان کو بھی کیچ کر لیا اور ہم لفٹ سے اپنے کمرے میں جا رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی لائک کریں سسکرائب کریں اپنی فیملی فرنڈ میں شیئر کریں جی آج جی باجی سب کو بتائیں کہ باجی آگیا کراچی میں اور تین دن ہم ادھر رہیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساری ویڈیو اور یہ جی ہمارا اوٹل کا روم ہے اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھیں اللہ حافظ ماشاءاللہ